بھاگنے کے دوران اپنے چالیس سیکنوں کو مارا لاتھا اور اقبال نے سینکس اور اقبال نے جو کی سکینہ کے پتہ اشرف علی کو بھارت بھگانے میں تارک کی مدد کرنے کے لیے موت کی سجا دلوائی تھی اور وہیں انیس سکتر میں جو کی بھارتی سینہ کی چھامنی کے سامان میں جو کی سمپور کرنے والا تارا سکینہ اور چیتے کے ساتھ جو کی جلد ہی اپنے پڑھائی کے جو کیلئے چندگڑ چلا جاتا ہے اور ایک دن تیسری جو کی بھارت اور پاک یود کے دوران سینہ پر جو کی پاکستانی سینکوں کو جو کی جھڑکم کے دوران بھارتی سینکوں کو ہتھیار کو سمپور کرنے میں مدد کے لیے جو کی الفیکٹرکس کرنل دیویندر رابط تارا سنگھ سے سمپر کرتا ہے اور وہیں پہنچنے کے بعد جو کی تارا سنگھ کو اقبال نہ دیکھے جس نے سینہ پر جو کی بفیکٹ کا جو کی آدیس دیا اور جس کے قارن کئی سارے سینکوں جو کی پکڑے جاتے ہیں اور جیتے چندگر سے سکینہ کو جو کی خستل میں جو کی پتا ہے اور سیما پر تارا میں کے لاپتہ ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد جو کی جیتے اور تارا کو بچانے کے لیے سبی اچھا کو برد پاکستان چلا جاتا ہے وہیں آپ لوگوں کو بتا دے پاکستان پہنچنے کے بعد جیتے کی ملاقات تارا کے قریبی دوست گل خان سے ہوتی ہے جو جو اسے قربان خان کے ہوتل میں نوکری دلوانے میں مدد کرتی ہے اور جو بندی بھارتی سینکوں کو بھوجن اپلپ کراتا ہے اور جیتے کے ملاقات قربان کے بیٹی مشٹان سے ہوتی ہے اور وہ ہے اس کے قریب آتی ہے جو یہ جاننے کے بعد اس کا ساتھ دیتی ہے کہ جیتے کے ایک بھتیجے آئے اور اپنے پتا کو بچانے کے لیے وہاں آیا ہے جیتے جیل میں گھج جاتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے اور اپنے باپ کو بچانے کے لیے وہاں آیا تھا اور جیتے جیل میں گھج جاتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ تارا کو بھی جو کی پکڑا نہیں گیا تھا اور دوسری اور تارہ پنجاب میں پھر سے جو کی پرگٹ ہوتا ہے اور سکینہ سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وہاں ایک نالے میں گر گیا تھا اور اسے جو کی بکر بال جن جاتی سے بچایا جاتا ہے لیکن وہ کومہ میں چلا گیا ہے اور یہ جاننے پر جیتے پاکستان میں اور اس کا سنچار بند ہو گیا ہے اور تارہ جیتے کو جیل سے نکالنے کے لیے پاکستان کے لیے روانہ ہوتا ہے پاکستان میں اتر کر تارہ گل کھانے سے ملتی ہے اور جیتے کے پکڑ جانے کے بارے میں جانتی ہے اور اقبال جیتے کی پٹائی کرتا ہے اور اسے پرمشکان پر حملہ کرنے کا جھوٹا آروپ لگا کر اسے سرجنک روپ سے اپمانت کرواتا ہے اور جس سے قربان کی رچہ کے لیے جھوٹ بولنے کے مجبور کیا جاتا ہے حالانکہ تارہ پہنچتا ہے اور پاکستان سینہ کے بیچ جیتے کے ساتھ بھاگ نکلتا ہے اور پاکستانی کے پاکستان کے راشت پتی اور پاکستان کے سینہ کمانڈر ان چیف یاہاں خان اپمانت اقبال کو بہتر گھنٹے کے بھی تارہ کو پکڑنے کا عادیز دیتے ہیں اور تارہ ان کی ٹیم سکینہ سے سمپر کرتی ہے لیکن اقبال کے آدمیوں دوارہ ان کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اند میں الگ ہو جاتے ہیں اور کئی لڑکیوں اور پیچھا کرنے کے بعد تارہ اور جیتے جو کی آخر کار پھر سے ملتے ہیں اور پاکستان چھوڑنے کے رستے میں ہی جو کی جب مشکان اور قربان خان اپنے پریبار کے ساتھ آتے ہیں تو جو کی باز چکتن جانے کی یوجنہ بنا رہے ہیں اور قربان خان تارہ سے مسکرانے کو جیتے کی دلہن کے روپ میں شکار کرنے کے لئے کہتا ہے جس کے لئے جیتے اور تارہ خوشی خوشی سہمت ہو جاتے ہیں اور حالا کی اقبال انہیں گھات لگا کر پگڑ لیتا ہے اور مشکان کے بھائی فرید کو مار دیتا ہے اقبال انہیں مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن تارہ خود کو چھوڑا لیتا ہے اور جیتے کے ساتھ اکیلے ہی سینہ سے لڑتا ہے سبی کے ساتھ سینہ سے ٹینک سے بھاگ جاتا ہے اور وہ بھارتے سیما پر پہنچتے ہیں جہاں اقبال پھر سے تارہ کو مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن لابت اور بھارتے سینکو دوارہ اسے مار گرایا جاتا ہے لابت جیتے کو سینہ کے بہتر ہونے کی منجوری دیتا ہے جبکہ تارہ جیتے کو مشکان شکینہ کے ساتھ پھر سے مل جاتے ہیں دوستو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو کی سنی دیبل تارہ سنکر کے دار نبھا رہے ہیں تو وہیں امیسہ پٹیل سکینہ سککو علی تارہ سنک کی پتنی ہیں اور اتکر شرمہ چرنجیت جیتے سنکہ تارہ اور شکینہ کا بیٹا ہے گورو چوپڑا جو کی لیپٹنسنس کرنل دیو راوت ہیں اور منیش مدوابہ احمد اقبال اور پاکستان سینہ کے جرنل ہیں وہیں منوج بگشی یادی یادہ خان پاکستان کے راشت پتی اور پاکستانی ہیں اور وہیں سینہ کے جو کی کمانڈر انچیپ اور آریا شرمہ جرنل رانی ہیں اور سمرت کون مشکان چرنجیت کی پریمکہ ہیں اور لف سینہ